آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو کچھ وہ جگہیں بتلائیں تھیں جہاں پر مبتدہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاکہ لانا جائز ہے مبتدہ متضمن ہو معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاکہ لانا جائز ہے اور وہ دو مبتدہ ہیں بھئی ایک وہ اس میں موصول جس کا صلح فعل یا ظرف آئے اور ایک وہ نقرہ جو موصوف ہو فعل یا ظرف کے ساتھ جیسے الَّذِي يَعْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُن الَّذِي اس میں موصول ہے يَعْتِينِ اس کا صلح فعل آیا تو یہ متضمن ہوا معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاکہ لانا جائز ہے اسی طرح قُلُّ رَجُلِن فِدَّارِ فَلَهُ دِرْحَمُن یہاں پر دیکھو رجل کی صفت کیا آئی فیددار ظرف آیا بھئی اور ہر ایسا نقرہ جو مبتدہ ہو اور اس کی صفت ظرف آ جائے یا فعل آ جائے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاکہ لانا جائز ہے بھئی پھر صاحب جامی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ مبتدہ کے شرط کے معنی کو متضمن ہونے کا کیا معنی کہ اول جو ہے وہ سبب ہو ثانی کے لئے کس کے لئے بھئی شرط اور جزا شرط جو ہے وہ سبب ہوتی ہے جزا کے لئے اگر آپ میری پٹائی کریں گے تو میں بھی آپ کی پٹائی کروں گا تو دیکھو اگر آپ پٹائی کریں گے تو زربتو کا یہ ہے اس کی جزا یہ ہے مسبب اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا تو یہ اول کیا ہے سبب بنتا ہے سانی کے لیے یا جیسے کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر کے اندر گئی تو تجھے طلاق ہے تو یہاں پر دیکھو اس گھر کے اندر داخل ہونا یہ سبب بنے گا طلاق کے واقع ہونے کا تو شرط اور جزا میں کیا ہے اول سبب ہوتا ہے سانی کے لیے اس پر اشکال ہوا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ یہ وما بکم من نعمت ما جو ہے اس میں موصول ہے اور اس کا سلہ بکم من نعمت ظرف آیا اور یہ متضمن ہے معنی شرط کو اور فمن اللہ تو اس لیے اس کی خبر پر فا داخل کی گئی لیکن یہاں تو اول سبب نہیں بن رہا سانی کے لیے وما بکم من نعمت تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں تو دیکھو اول کیا ہے آپ کے پاس نعمتوں کا ہونا اور سانی کیا ہے اللہ کی طرف سے نعمتوں کا آنا تو آپ کے پاس نعمتیں ہونا یہ سبب نہیں ہے اللہ کی طرف سے نعمتوں کے آنے کا کیا آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں تو یہاں تو اول جو ہے سانی کے لیے سبب نہیں بن رہا آپ کے پاس نعمتیں ہیں کیا اس لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں نہیں نہیں بلکہ یہاں سانی سبب ہے اول کے لیے اللہ کی طرف سے چونکہ نعمتیں آتی ہیں اس لیے ہمارے پاس نعمتیں ہیں اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں نہ آتی ہیں تو ہمارے پاس بھی نعمتیں نہ ہوتی ہیں بھئی تو یہاں تو ثانی سبب ہے اول کے لیے تو اس کا جواب بھی صاحب جامی نے دیا تھا کہ وَسَبَبِيَّتُ الْاَوَّلِ لِسْثَانِي اَوْ لِلْحُقْمِ بِهِ اَوْ لِلْحُقْمِ بِسْثَانِي یہ بھی کہ حاضر امیر کس کو راجے ثانی کو کہ اول سبب ہو ثانی کے لیے اَوْ لِلْحُقْمِ بِهِ یہ اول سبب ہو ثانی کے حکم لگانے کا ثانی میں جو حکم لگایا گیا ہے اول اس کا سبب ہو توجہ ہے پھر سنو بھئی مبتدہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو کبھی کبار معنی شرط سے کیا مراد ہے کہ اول سبب ہو ثانی کے لیے اول سبب ہو ثانی کے لیے یا اول سبب ہو ثانی کے حکم لگانے کے لیے اول سبب ہو ثانی کا حکم لگانے کے لیے حکم لگانے کا معنی ہے بات کرنا بات کرنا یعنی ثانی میں جو بات کی گئی ہے اس کا سبب اول ہے پھر سنو معنی شرط کا کیا معنی ہے کہ اول سبب ہو ثانی کا لیکن یہاں پر وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ یہاں تو اول جو ہے سانی کا سبب نہیں ہے بلکہ سانی سبب ہے اول کا اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں اس لئے ہمارے پاس بھی نعمتیں ہیں اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں نہ آتی ہیں تو ہمارے پاس بھی نعمتیں نہ ہوتی ہیں تو سانی سبب ہے اول کا حالانکہ صاحب جامی نے تو کیا بتلایا کہ اول سبب ہو سانی کے لئے یہاں تو اول سبب نہیں سانی کے لئے تو اس کے جواب دینے کے لئے صاحب جامی نے کیا لفظ بڑھا دیئے اوللحکم بھی ہی یا اول سبب ہو ثانی کے حکم لگانے کا حکم لگانے کا کیا مانا بات کرنا یعنی اول سبب ہے اس بات کا جو ثانی میں کی گئی ہے ثانی کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے اول اس کا سبب ہے آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس لئے یہ حکم لگایا گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس لئے یہ بات کی جا سکتی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہیں یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس کیا ہیں نعمتیں ہیں تو یہ حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نعمتیں کس کی طرف سے آئیں ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس خد بخد تو نہیں ہو سکتی لیکن نعمتیں ہیں تو معلوم ہوئے یہ نعمتیں کس کی طرف سے آئیں ہیں تو ثانی کے اندر جو حکم لگایا گیا ہے جو بات کی گئی ہے اس کے لئے اول سبب ہے آپ کے پاس اگر نعمتیں نہ ہوتیں تو کیا یہ کہا جا سکتا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہیں آپ کے پاس اگر نعمتیں نہ ہوتیں تو پھر تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نعمتیں ہی نہیں ہیں لیکن چونکہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو یہ حکم لگایا جا سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے تو دیکھا یہاں اول ثانی کے لئے سبب نہیں ہے بلکہ اول ثانی کے اندر جو حکم لگایا گیا ثانی کے اندر جو بات کی گئی اس کا سبب ہے آپ کے پاس چونکہ یہ نعمتیں ہیں اس لئے کیا کہا گیا کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں بات سمجھ میں آگئی پھر آگے کیا فرمایا اس مبتدہ کی خبر پر فا کا داخل کرنا صحیح ہے بھئی صحیح ہے معلوم ہوا فا کا داخل کرنا بھی صحیح اور داخل نہ کریں تو یہ بھی صحیح معلوم ہوا یہاں مراد جواز ہے کیا مراد ہے بھئی ایک ہوتا ہے وجوب وجوب میں ایک چیز ضروری ہوتی ہے اور ایک ہے جواز معلوم ہوا یہاں جواز ذکر ہو رہا ہے کہ مبتدہ متضمن ہو معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے معلوم ہوا لے آئیں تو بھی ٹھیک نہ لائیں تو بھی ٹھیک کوئی حرج نہیں ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو دو ہی صورتیں بنتی ہیں یہ جو فا ہے یہ دلالت کرے گا اس بات پر کہ اول سبب ہے ثانی کے لئے مبتدہ کی خبر پر آپ فا لائے ہیں یہ فا کس بات پر دلالت کرے گی کہ اول سبب ہے ثانی کے لئے تو یہ دلالت متقلم کا مقصود ہوگی یا مقصود نہیں وہ مبتدہ اور خبر لائے توجہ ہے وہ مبتدہ اور خبر لائے اور ایسا مبتدہ ہے جو اس میں موصول ہے جس کے صلاح فعل یا ظرف ہے یا ایسا نکرہ ہے جس کی صفت فعل یا ظرف ہے تو وہ ایسا مبتدہ لے کر آیا اور یہ مبتدہ تو متضامن ہوتا ہے معنی شرط کو یعنی اس میں اول سبب بنتا ہے کس کے لئے ثانی کے لئے یا ثانی کے حکم لگانے کا سبب بنتا ہے تو اس کا بھی یہ ارادہ ہوگا کہ یہ کلام جو ہے اول کے سبب ہونے پر دلالت کرے یا اس کا ارادہ نہیں ہوگا اگر یہ دلالت اس کا ارادہ ہے وہ چاہتا ہے کہ کلام اس بات پر دلالت کرے کہ اول سبب ہے ثانی کے لئے تو پھر فا کا لانا واجب ہے کیونکہ یہ فا تو شرط و جزا کے درمیان لائی جاتی ہے اور یہ فا بطلاتی ہے کہ اول سبب ہے ثانی کے لئے تو یہاں پر بھی جب فا لائیں گے تو دلالت ہو جائے گی کہ اول سبب ہے کس کے لئے ثانی تو متقلم کا یا تو ارادہ ہوگا اس دلالت کا یا ارادہ نہیں ہوگا اگر ارادہ ہے دلالت کا تو پھر تو فا کا لانا واجب اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے دلالت کا تو پھر تو فا کا نہ لانا واجب ہے بھئی جب اس کا دلالت کا ارادہ ہی نہیں ہے تو یہاں تو دو ہی صورتیں بنتی ہیں یفاقہ لا نواجب یفاقہ نہ لا نواجب جواز والی تو یہاں کوئی صورت ہی نہیں ہے تو صاحب جامی نے اس کا بھی جواب دیا کہ صرف اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو صرف کس بات کی طرف نظر کریں کہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو یعنی دلالت مقصود ہے یا دلالت مقصود نہیں اس سے قطع نظر اس کو ذرا چھوڑ دیں صرف اتنا دیکھیں کہ مبتدہ کیا ہے متضمن ہے معنی شرط کو صرف اس بات کی طرف نظر کریں تو پھر فاقہ لانا جائز ہے چاہے لائیں چاہے نہ لائیں بات سمجھ میں آگئی کیا معنی یعنی یوں کہو یعنی قصد دلالت ہے یا قصد دلالت نہیں ہے اس سے قطع نظر اس کی طرف نظر نہ کریں کیونکہ قصد دلالت ہے پھر تو فاقہ لانا واجب اور قصد دلالت نہیں ہے تو پھر فاقہ نہ لانا واجب تو قصد دلالت اور عدم قصد دلالت سے قطع نظر صرف اس بات کی طرف دیکھیں کہ یہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو تو پھر بائیں لحاظ فاقہ لانا جائز ہے اور دلالت کی طرف نظر کریں تو پھر قصد ہوگا تو فاقہ لانا واجب قصد نہیں ہے تو پھر فاقہ نہ لانا واجب تو ان سے قطع نظر محض اس بات کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ مبتدہ متضمن تو ہے معنی شرط کو بھئی اس میں شرط والا معنی تو ہے بھئی تو بھئی لحاظ فاقہ لانا بھی جائز اور فاقہ نہ لانا بھی جائز ہے یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ یہ لا بشرتی شعہ مراد ہے یہاں پر میں نے بتلایا تھا ایک ہوتا ہے بشرتی شعہ ایک بشرتی لا شعہ اور ایک لا بشرتی شعہ بشرتی شعہ جس میں ایک چیز کے ہونے کی شرط ہوتی ہے بشرتی لا شعہ جس میں ایک شعہ کے نہ ہونے کی شرط ہوتی ہے دیکھو لا شعہ کی شرط ہے بشرتی لا شہ اور تیسری صورت یہ ہے لا بشرتی شہ یعنی جس میں شرط شہ ہو ہی نہ کسی قسم کی شرط ہی نہ ہو نہ ہو نہ ذکر ہو اور نہ نہ ہو نہ ذکر ہو توجہ ہے تو اگر وہ دلالت مقصود ہوگی تو وہ تو بشرتی شہ ہے لہذا فاکہ لانا واجب اور وہ دلالت مقصود نہیں ہے تو وہ تو بشرتی لا شہ ہے تو وہاں فاکہ نہ لانا واجب اور تیسری صورت ہے کہ جس میں جس میں قصد دلالت یا عدم قصد دلالت سے قطع نظر ہے یعنی نہ وہ بشرتی شعہ ہے نہ بشرتی لا شعہ ہے تو تیسری صورت ہے یعنی لا بشرتی شعہ یعنی جس میں شرط شعہ ہی نہیں ہے دیکھو اس میں لا شرط پر داخل ہو رہا ہے لا شرط پر داخل ہو رہا ہے یعنی شرط شعہ کی نفی ہے یعنی کسی قسم کی کوئی شرط ہے ہی نہیں اس کے اندر تو یہ صورت مراد ہے تو اس کے اندر دیکھو دیکھو فا کا لانا بھی جائز اور فا کا نہ لانا بھی جائز ہے کیونکہ اس میں نہ قصد دلالت ہے اور نہ عادم قصد دلالت ہے بھئی تو محض اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ مبتدہ متضمن ہے معنی شرط کو تو یہاں معلوم ہوا لا بی شرطی شہ مراد ہے کیا مراد ہے لا بی شرطی شہ مراد ہے یا یوں کہیں کہ یہاں پر امکان خاص مراد ہے ایک ہے امکان عام اور ایک ہے امکان خاص امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے مثلا ہونا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا نہ ہونا اور اگر نہ ہونا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا ہونا امکان عام میں ایک چیز کے امکان ذکر کیا جاتا کہ یہ ممکن ہے اور یہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب جانب مخالف ضروری نہ ہو لازم نہ ہو اگر جانب مخالف لازم ہو ضروری ہو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ممکن ہے تو وہ صورت جس میں دلالت مقصود ہو اس میں فاقہ لانا واجب ہے اور وہ صورت جس میں دلالت مقصود نہیں اس میں فاقہ نہ لانا واجب ہے تو دیکھو اس میں ایک جانب لازم ہے ضروری ہے تو وہاں پر وہ امکان عام مراد ہے اور یہاں پر امکان خاص مراد ہے اور امکان خاص میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں ہونا بھی لازم نہیں اور نہ ہونا بھی لازم نہیں تو وہ یہاں پر مراد ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی کہتے ہیں وَذَلِكَ الْمُبْتَدَعُ الْمُتَظَمِّنُ مَعْنَ الشَّرْطِ اِمَّ الْإِسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ اَوْ ظَرْفٍ اس کو کیسے پڑھیں گے اِمَّ الْإِسْمُ اِمَّ الْإِسْمُ اِمَّا کا علف بھی گر جائے گا اِمَّ الْإِسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ اَوْ ظَرْفٍ اور وہ مبتدہ جو متضمن ہو معنی شرط کو یا تو وہ اس میں موصول ہوگا بِفِعْلٍ اَوْ ظَرْفٍ جو کس کے ساتھ ہوگا فعل یا ظرف کے ساتھ اَئِ الَّذِي جُعِلَتْ صِلَتُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَةً یعنی وہ اس میں موصول کے جس کا صلح جملہ فعلیہ بنایا گیا ہو اَوْ ظَرْفِيَةً یا جملہ ظَرْفِيَةً ہو چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی تو اس کا صلح ایسا جملہ ظرفیہ ہو مُعَوَّلَةً بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَةٍ جس کی تعویل جملہ فعلیہ کے ساتھ کی گئی ہو ہاہنا یہاں پر بِلِ اتفاق بھئی تمام نحویوں کے اتفاق ہے اس پر بھئی دیکھئے چند سبق پہلے یہ بات گزری کہ جب خبر ظرف واقع ہو تو وہ مُعَوَّل بِجُمْلَةً ہوگی یعنی اس کی تعویل جملہ کے ساتھ کی جائے گی یعنی وہاں فیل نکالیں گے زیدن فداری یہاں پر زیدن ثابتہ فدار نکالیں گے کس کے نزدیک بسرا والوں کے نزدیک جبکہ کوفہ والے کیا فرماتے ہیں کہ یہاں مفرد یعنی صفت کا سیغہ نکالیں گے اے زیدن ثابتن فداری تو وہ خبر جو ظرف واقع ہو اس میں تو نحویوں کا اختلاف ہے لیکن وہ ظرف جو صلح بنے اس میں بِل اتفاق فیل نکالیں گے اس جملہ ظرفیہ کی تعویل کس کے ساتھ کی جائے گی فیل کے ساتھ اس لیے کیونکہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ بنے گا اور ہمیں بھی یہاں پر جملہ چاہیے کیونکہ اس نے صلح بننا ہے اور موصول کا صلح جملہ ہوا کرتا ہے پھر ترجمہ سنیں اَيِ الَّذِي جُعِلَتْ صِلَتُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً اَوْ ظرفیَّةً مُؤَوَّلَةً بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ هَا هُنَا بِالْتِفَاقِ یعنی وہ اس میں موصول کہ جس کا صلح جملہ فعلیہ بنایا گیا ہو اَوْ ظرفیتاً یا ایسا جملہ ظرفیہ اس کا صلح بنایا گیا ہو کہ مُؤَوَّلَةً بِجُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ کہ جس کی تعویل جو ہے جملہ فعلیہ کے ساتھ کی جائے گی هَا هُنَا یہاں پر بِالْتِفَاقِ نحویوں کے اتفاق سے یعنی تمام نحویوں کے نزدیک یہاں اس کی تعویل جملہ فعلیہ سے کی جائے گی وَإِنَّمَا اشْتَرَتَ أَن تَكُونَ صِلَتُهُ فِعْلًا اچھا بھئی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ بعض اوقات متضامن ہوتا ہے معنی شرط کو اور وہ اس میں موصول ہے جس کا صلح فعل آئے گا یا ظرف آئے گا بھئی یہ فعل یا ظرف ہونے کی شرط کیوں لگائی کہ اس موصول کا صلح فعل یا ظرف آئے گا کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس مبتدہ کی مشابہت آگئی شرط کے ساتھ بھئی اور یاد رکھو شرط ہمیشہ فعل ہوا کرتی ہے اِنْ زَرَبْتَنِي زَرَبْتُكَ اِنْ حَرْفِ شَرْط اور زَرَبْتَنِي یہ کیا ہے شرط تو اِنْ زَرَبْتَنِي دیکھو یہ شرط ہے اور دیکھو یہ جملہ فعلیہ ہے آگے جو جزا آئے گی وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ بھی اِنْ زَرَبْتَنِي زَرَبْتُكَ جزا کیا جزا جملہ فعلیہ شرط تو ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی لیکن جزا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے جملہ اسمیہ بھی تو اِنْ زَرَبْتَنِي زَرَبْتُكَ یہ زَرَبْتُكَ جو جزا ہے یہ کونسا جملہ ہے جملہ فعلیہ ہے یہ فعل ہے بھئی اور یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے میری پٹائی کی تو آپ ظالم ہیں تو دیکھو یہ جزا ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے تو معلوم ہوا جزا تو جملہ فعلیہ بھی آسکتی ہے اور جملہ اسمیہ بھی لیکن شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی تو شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے تو لہٰذا یہ جو مبتدہ ہے اس کی مشابہت شرط کے ساتھ ہے اور مشابہت تبھی ہوگی جب اس کا سیلہ یا اس کی صفت کیا آئے فعلیہ ظرف آئے اور ظرف کی بھی تعویل پھر کس کے ساتھ کی جاتی ہے جملہ فعلیہ کے ساتھ یعنی یہاں پر فعل ہی آنا چاہیے تبھی اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ جائے گی شرط میں بھی ہمیشہ کیا جملہ فعلیہ تو یہاں پر بھی کیا آ گیا یہ سیلہ یا صفت کیا آ جائے گی جملہ فعلیہ تو اس کی شرط کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی تو یہ متضامین ہوگا معنی شرط کو بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَإِنَّ مَشْتَرَتَ وَمَاتِنَّ شَرْطَ لَگَائِ أَن تَكُونَ صِلَتُهُ فِعْلًا اَوْ ظَرْفًا مُؤَوَلًا بِالْفِعْلِ کہ اس اس میں موصول کا صِلہ جو ہے وہ فیل ہو یا ایسا ظرف ہو مُؤَوَلًا بِالْفِعْلِ جس کی تاویل فیل کے ساتھ کی جائے یہ شرط کیوں لگائی کہتے ہیں لیتا اَقْقَدَ مُشْابَحَتُهُ الشَّرْطَ تاکہ پکی ہو جائے مضبوط ہو جائے یا پختہ ہو جائے مشابہتُهُ الشَّرْطَ اس مبتدہ کی مشابہت شرط کے ساتھ تاکہ اس مبتدہ کی مشابہت شرط کے ساتھ پختہ ہو جائے مضبوط ہو جائے لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِعْلًا اس لے کیونکہ شرط نہیں ہوتی مگر فیل ہی وَفِحُقْمِ الْإِسْمِ الْمَوْصُولِ الْمَذْكُورِ الْإِسْمُ الْمَوْصُوفُ بِهِ اور یہی جو مذکور اسم موصول تھا اسی کے حکم میں ہے وہ اسم جو اس اسم موصول کے ساتھ موصوف ہو جو اس اسم موصول کے ساتھ موصوف ہو بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے انہوں نے کیا بتایا کہ کبھی کبھار مبتدہ متضامن ہوتا ہے معنی شرط کو اور وہ کونسا مبتدہ ہے وہ اسم موصول ہے جس کا سلح کیا ہے فیل یا ظرف یاد رکھو یہ جو اسم موصول آیا توجہ سے سنو یہ جو اسم موصول آیا اس کا سلح کیا ہے فیل یا ظرف ہے اور یہ اسم موصول خود کیا بن رہا ہے مبتدہ بن رہا ہے توجہ ہے لیکن اگر یہ اسم موصول خود مبتدہ نہ ہو کسی اسم کی صفت بن رہا ہو اور وہ اسم مبتدہ ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے ابھی جو ہم نے ترکیب کی اللذی یعطینی فلہو درہمون اس میں یہ اللذی کیا بنا تھا اس میں یہ مبتدہ تھا لیکن اگر ایسی ترکیب آئے جس میں یہ اللذی جس کا صلح فعل یا ظرف ہے یہ خود مبتدہ نہ بنے بلکہ یہ مبتدہ کی صفت بنے یہ کیا بنے یہ مبتدہ کی صفت بنے تو وہ جو اس کا موصوف ہے وہ ہے مبتدہ اور اس کی صفت کون سا اس میں مبتدہ آیا وہ اسم مبتدہ ہے اور یہ اس میں موصول اس کے صفت اور اس اسم موصول کا صلح کیا ہے فعل یا ظرف تو جیسے یہ والا اس میں موصول خود مبتدہ بنتا تھا تو یہ متضمن ہوتا تھا معنی شرط کو تو اس کا جو موصوف ہے اس کا بھی یہی حکم ہے اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی وہ بھی متضمن ہوگا معنی شرط کو کیونکہ اس کی صفت کیا آ رہی ہے ایسا اس میں موصول ہے جو جی وہ کاپیاں نکالیں ذرا کاپیوں پر مثال دیکھ حل کریں پھر آپ کو بات سمجھ میں آگی جی کل میں نے مثال لکھوائی تھی اس مثال پر نظر رکھیں الَّذِي يَعْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُن توجہ ہے یہ الَّذِي وہ اس میں موصول ہے جس کا صلح فیل آ رہا ہے تو یہ متضمین ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز تو اس ترکیب میں دیکھو یہ اس میں موصول مبتدہ بن رہا ہے لیکن اگر اس مبتدہ سے پہلے ایک موصول آ جائے یعنی وہ مبتدہ بنے اور یہ الَّذِي اس کی صفت بن جائے ذرا یہ الَّذِي سے پہلے لکھو اَرْرَجُلُ موصول لکھ دو اَرْرَجُلُ اب کلام کیا بن گیا اَرْرَجُلُ الَّذِي يَعْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُن اب الَّذِي یہ مبتدہ نہیں ہے اب اَرْرَجُل مبتدہ بن رہا ہے توجہ ہے اَرْرَجُل مبتدہ ہے اور یہ موصوف ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے اور آگے ایک اور معرفہ الَّذِي آرہا ہے تو ترکیب کیا ہوگی اَرْرَجُلُ مَرْفُو لفظان موصوف اور مرفو کیوں مبتدہ ہے اور الَّذِي مَرْفُو محلن یہ موصول صلح مل کر سارا اس کے صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ اور پھر وہ خبر آگے فَلَهُ دِرْحَمُن خَبْر ہے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تو اس میں دیکھو یہ جو اَرْرَجُل آیا اس کی صفت وہ والا اس میں موصول ہے جس کا صلح فیل یا ذر تو لہٰذا یہ اسم جو موصوف ہو رہا ہے اس اسم موصول کے ساتھ اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی یہ بھی متضامین ہے معنی شرط کو لہٰذا اس کی خبر پر بھی فاقہ لانا جائز بات سمجھ میں آگئی تو وہ اسم موصول جس کا صلح فیل یا ذر وہ چاہے خود مبتدہ بنے چاہے وہ کسی مبتدہ کی صفت بنے تو دونوں صورتوں میں وہاں پر خبر پر فاقہ لانا جائز ہے تو کہتے ہیں وَفِ حُکْمِ الْإِسْمِ الْمَوْصُولِ الْمَذْكُورِ اور یہی اس میں موصول جو مذکور ہوا اسی کے حکم میں ہے عبارت پر نظر ہے وَفِ حُکْمِ الْإِسْمِ الْمَوْصُولِ الْمَذْكُورِ یہی اس میں موصول جو مذکور ہوا اسی کے حکم میں ہے الِاسْمُ الْمَوْصُوفُ بِهِ وہ اسم بھی جو اس اسم موصول کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی یا وہ نکرہ جو ان دونوں کے ساتھ موصوف ہو توجہ ہے یا وہ نکرہ جو دونوں کے ساتھ موصوف ہو وہ بھی متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر بھی فاقہ لانا جائز اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی عبارت سے تو یوں لگتا ہے وہ نکرہ جو موصوف ہو بھیمہ ان دونوں کے ساتھ معلوم ہوا مبتدہ ایسا نکرہ ہے کہ اس کی صفت فیل بھی آ رہا ہے اور اس کی صفت ظرف بھی آئے پھر اس کے اندر شرط والا معنی آئے گا کیونکہ بھیمہ ہماز امیر کس کو راجے پیچھے جو فیل یا ظرف کا ذکر آیا تھا تو معلوم ہوا وہ دونوں صفت ہونے چاہیے اس نکرہ کی حالانکہ دونوں کا صفت ہونا تو ضروری نہیں ایک بھی صفت آ جائے چاہے ظرف آ جائے چاہے فیل آ جائے تو صاحب جامع اس کا جواب دے رہے ہیں اے بی اہدیہیما بی یہاں ہماز امیر سے پہلے اہد کا لفظ مضاف محضوف ہے تو عبارت کیا بن گئی اوی نکرہ تل موصوفت بی اہدیہما وہ نکرہ جو ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ موصوف ہو توجہ ہے ایک کے ساتھ موصوف ہو تو یہاں اہد کا لفظ مضاف محضوف ہے کیونکہ صاحب کافیہ کے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں انہوں نے مختصر لفظوں میں لمبی بات کرنی ہے بات چونکہ واضح تھی کوئی اشتباع کا خطرہ نہیں ہے لہذا اہد مضاف کو محضوف کر دیا تکہ طالب علم پڑھنے والا یا استاد جو پڑھانے والا ہے وہ خود ہی بات کو بیان کر دے گا تو اہد کا لفظ یہاں مضاف محضوف ہے تو کہتے ہیں یعنی ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ موصوف ہو اور اسی کے حکم میں ہے وہ اسام جو اس نکرہ کی طرح مضاف ہو دوسری مثال میں نے کعپی میں لکھوائی تھی کیا مثال تھی یہ کل رجلین یہ کیا ہے مبتداء اور اس کی صفت کیا آئی یعطینی توجہ ہے تو لہذا یہ متضمن ہوا معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز یاد رکھو اسی طرح اسی طرح وہ اسم جو اس نکرہ کی طرف مضاف ہو اس کا بھی یہی حکم ہے یہ رجل توجہ ہے رجل وہ نکرہ ہے جس کی صفت کیا رہی ہے فیل یا ظرف تو یہ رجل متضمن ہوا معنی شرط کو اسی طرح اگر کوئی اسم اس رجل کی طرف مضاف ہو گیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے اس کا بھی یہی حکم ہے جیسے مثال لکھو آگے ایک مثال لکھ لیجئے کل غلام رجلین یہ رجل سے پہلے غلام کا لفظ لے آئیں کل غلام رجلین یعطینی یعطینی فلہو درہمون کل غلام رجلین یعطینی فلہو درہمون ترکیب کیسے ہوگی کل مرفو لفظان مضاف غلام مجرور لفظان یہ ما قبل کے لیے مضافل ہے اور ما بعد کے لیے مضاف کل غلام کے لیے غلام کا لفظ مضافلے بنے گا اور ما بعد کے لیے مضاف اور رجلین مجرور لفظان یہ مضافلے کس کے لیے غلام کے لیے اور یہ موصوف ہے آگے اس کی صفت آ رہی ہے یہ رجل کی صفت آگے آ رہی ہے اور پھر آگے یہ عطینی فل با فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے رجل کو راجے ہے یہ رجل کی صفت ہے اور نون وقایہ یا ضمیر مفعول کی فیل اپنے فاعل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت ہوئی رجل کے لیے موصوف صفت مل کر یہ مضافلے ہوا غلام کے لیے مضاف مضافلے مل کر یہ مضافلے ہوا کلو کے لیے اور مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبتدہ اور آگے فلہو درہمون یہ اس کی اس کی خبر ہے بھئی اس کی ترقیب ہم کر چکے بھئی اب دیکھو یہاں پر رجل وہ نکرہ ہے جس کی صفت فیل آ رہی ہے لیکن یہ خود مبتدہ نہیں بن رہا اگر یہ خود مبتدہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ متضامن ہے معنی شرط کو لیکن اس نکرہ سے پہلے جو مضاف آ جائے اس کا بھی یہی حکم ہے توجہ ہے آپ دیکھو مبتدہ کیا ہے مبتدہ کیا ہے توجہ ہے بھئی میں نے کل بھی بتلایا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ ہے کہ مبتدہ تو کلو ہے بھئی غلام تو مضافلے ہے تو میں نے بتایا بھئی کہ یہ کلو صرف افراد کے احاتے کے لئے آتا ہے یہ کل سے کیا مراد ہے غلام ہی مراد ہیں غلام کے سارے افراد مراد ہیں کوئی اور چیز مراد نہیں تو یہ گویا تو جو غلام کا حکم ہے وہی کلو کا بھی حکم ہے جو غلام کی صفت ہے وہ کلو کی بھی صفت ہے جو غلام کا مضافلے ہے وہ کلو کا بھی مضافلے ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ کلو معنی کے اعتبار سے وہی غلام ہی مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں یہ اسی کے افراد کا احاتہ کر رہا ہے تو اب دیکھو یہاں پر پہلے کیا تھا کلو رجلیاتینی کلو رجلین ایسا مبتدہ تھا جس کی صفت کیا آ رہی تھی فیل اب یہاں پر یہ جو مبتدہ ہے کلو غلامین اس کی صفت نہیں آ رہی ہاں اس کا جو مضافلے ہے اس کی صفت آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر مضاف کا بھی وہی حکم ہے پھر سنو وہ نکیرہ جس کی صفت کیا آئی وہ نکیرہ جس کی صفت کیا ہے فیل یا ذرف تو جو حکم اس نکیرہ کا تھا وہی حکم اس نکیرہ کی طرف جو مضاف ہو اس کا بھی وہی حکم ہے اس نکیرہ کی طرف جو مضاف ہو اس کا بھی وہی حکم ہے یعنی وہ بھی متضمن ہے معنی شرط کو تو یہاں پر دیکھو غلام کا لفظ رجل کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو جو رجل کا حکم تھا وہی کس میں ہے غلام کا بھی وہی حکم ہے یعنی یہ بھی متضمن ہوا معنی شرط کو لہٰذا اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِ حُکْمِهَا اور اسی نکیرہ کے حکم میں ہے الاسم المضاف ایلیہا وہ اسم جو اس نکیرہ کی طرف مضاف ہو اس کا بھی یہی حکم وہ بھی متضمن ہے معنی شرط کو لہذا اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز ہے مِسْلُ الَّذِي يَعْتِينِ جیسے کہ الَّذِي يَعْتِينِ کہتے ہیں ہادا مِثَانٌ لِلِاسْمِ الْمَوْصُولِ بِفِعْلِن یہ مثال ہے اس اسم موصول کی جو فیل کے ساتھ ہے دیکھو الَّذِي يَعْتِينِ دیکھو فیل آیا اس کے ساتھ اَوْ الَّذِي فِدْدَارِ دیکھو اس کے لئے ایک اور الَّذِي نکال لیا بتلا دیا کہ یہ دو مثالیں ہیں دراصل یہاں پر اَوْ الَّذِي فِدْدَارِ یہ وہ اسم موصول ہے جس کا صلح کیا ہے ظرف ہے تو کہتے ہیں ہادا مِثَانٌ لِلِاسْمِ مِلْمَوْصُولِ بِذَرْفِن یہ مثال ہے اس اسم موصول کی جو ظرف کے ساتھ آئے فَلَهُ دِرْحَمُن یہ خبر ہے بھئی وَأَمَا مِثَالُ الْإِسْمِ الْمَوْصُوفِ بِلِاسْمِ الْمَوْصُولِ الْمَذْكُورِ بھئی میں نے تو آپ کو مثال لکھوا دی کونسی مثال بھئی وہ اسم موصول جس کا صلح فیل یا ظرف آئے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو اسی طرح یہ اسم موصول کسی اور مبتدہ کی صفت بنے تو وہ بھی متضمن ہوگا معنی شرط یعنی اس کا جو موصوف ہے وہ بھی متضمن ہوگا معنی شرط کو میں نے تو مثال لکھوا دی اَرْرَجُلُ الَّذِي يَعْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُن اب صاحبِ جامی بھی اس کی مثال ذکر کرنے لگے ہیں کہ دیکھنا ایک مبتدہ آئے گا اور مبتدہ کی صفت ایسا اس میں موصول ہوگا جس کا صلح فیل یا ظرف آئے گا تو لہٰذا اب یہ مبتدہ بھی متضمن ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا مِثَالُ الْإِسْمِ الْمَوصُوفِ بِلْإِسْمِ الْمَوصُولِ الْمَذْكُورِ تو مثال اس اسم کی جو موصوف ہے اس مذکورہ اسم موصول کے ساتھ فَقَوْلُهُ تَعْلَةُ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے بھئی قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ ترکیب کیجئے بھئی قُلْ قُلْ فِلِ اَمَرْ اَنتَ زَمِير مَرْفُو مَحَلًا اس کا فاعل اِنَّ حَرْفَ از حَرُوفِ مُشَبَّهِ بِالْفِحِلِ الْمَوْتَ مَنصُوب لفظان یہ اِنَّا کا اسم ہے لیکن آگے صفت آ رہی ہے اس کی تو پہلے اس کو بناو موصوف الْمَوْتَ مَنصُوب لفظان موصوف اَلَّذِي اِعراب بولیے اَلَّذِي مَنصُوب مَحَلًا اس میں موصول مَنصُوب کیوں کیونکہ یہ صفت ہے اور موصول صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے محلن کیوں کہا کیونکہ یہ مبنی ہے اچھا تَفِرُّونَ تَفِرُّونَ فِیل اس کے اندر وَوْ زَمِير فَاعِل بھئی اِعراب بولو وَوْ کا مَرْفُو مَحَلًا اور یہ وَوْ کونسی زمیر ہے بھئی جو سیغہ ہے وہ بول دو جمع مذکر حاضر جمع مذکر حاضر تو یہ وَوْ زمیر ہے جمع مذکر حاضر کی بھئی یہ فاعل ہے اور مِن جارہ ہا زمیر مجرور محلن بھئی اور یہ یہ راجے ہے کس کو یہ سلح ہے سلحے کو کس سے جوڑتے ہیں محصول تو مِن ہو ہا زمیر کس کو راجے اللہ زی کو بھئی اور مانا پہ بھی غور کرنا ہے زمیر کو راجے کرنے کے بعد پہلے زمیر اور مرجم میں مطابقت بھی دیکھنی ہے اور مانا بھی دیکھنا ہے کہ یہ مانا بھی ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں تو جار مجرور مل کر مطالقے سے تفیر رونا فیل سے کیونکہ جار مجرور آٹھ چیزوں سے مطالق ہوتے ہیں اور ان میں ایک فیل بھی ہے بھئی تو فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ سلہ موصول سلہ مل کر صفت الموت کے لئے موصول صفت مل کر انہ کا اسم آگے فا جزائیہ بھئی انہو انہ حرفت حروف مشبہ بالفیل بھئی ہا زمیر ہا زمیر منصوب محلن کیونکہ انہ کا اسم ہے اور یہ زمیر کس کو راجے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے اور انہ کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں انہ کے اسم سے تو یہ ہا زمیر کس کو راجے یہ انہ کے اسم یعنی الموت کو راجے اور یہ ربط دے رہی ہے یہ زمیر نہ ہوتی تو خبر کا ربط نہ آتا انہ کے اسم کے ساتھ تو ہا زمیر منصوب محلن یہ انہ کا اسم بھئی اور ملاقی کم ملاقی اسم فاعل بھئی لاقی لاقی سے ملاقی اسم فاعل ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے انہو ملاقی کم انہو یہ ہا زمیر کیا تھی انہ کا اسم اور یہ ملاقی کم کیا ہے انہ کی خبر ہے اور انہ کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں انہ کے اسم سے تو ملاقی کے اندر ہوا زمیر راجے ہے انہو کی جو ہا زمیر ہے اس کو راجے ہے بھئی تو یوں کہیں گے کہ ہوا ضمیر ہا ضمیر کو راجے ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے تعبیر اچھی نہیں اس کی بہتر تعبیر کیا ہے کہ یہ ہوا ضمیر یہ جو فَإِنَّهُ آیا اس میں یہ جو اِنَّا کا اسم ہے اس کو راجے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور نیز ملاقی کم ملاقی کا اعراب بولو بھئی ملاقی کم مرفو محلن کیوں مرفو محلن کیوں مبنی ہے ملاقی مبنی ہے کوئی کیا یہ اس میں اشارہ ہے کیا اس میں موصول ہے مبنیات کون کون سے ہیں ملاقی کم کیا یہ اس میں اشارہ ہے یہ اس میں موصول ہے نہیں کیا یہ کنایات میں سے ہے یا اس میں فعل وغیرہ جو مبنیات ہیں ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ تو معرب ہے بھئی تو پھر اس کا اعراب بولو ملاقی کم ملاقی مرفو تقدیراً بھئی ملاقی یہ قاضی کی طرح ہے اور قاضی کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے تقدیراً آتا ہے دیکھو یا سے ما قبل قاف کے نیچے زیر ہے اور یہ کیا ہے مرفو ہے مرفو کیوں بھئی کیونکہ انہ کی خبر ہے بھئی تو یہ ملاقی مرفو تقدیراً مضاف کم ضمیر مجرور محلن مضافلے ہے تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ فَإِنَّهُ کے لئے خبر اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے ما قبل میں جو انہ آیا تھا انہ الموتہ یہ اس انہ کے لئے خبر ہوئی اور وہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا قل کے لئے اور مقولہ کیا ہوتا ہے مفول بھی ہی تو یہ مفول بھی ہی ہوا قل کے لئے اور قل فل امر اپنے فاعل اور مفول بہی سے ملکا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ فعل امر ہے تو یہ پورا جملہ ان الموت اللذی تفرون منہو فئنہو ملاقیکم اس پورے جملے کا اعراب کیا ہے منصوب ہے کیونکہ یہ قل کے لئے مقولہ ہے مفول بہی ہے بھئی اور فئنہو ملاقیکم اس پورے جملے کا اعراب بتائیے بھئی یہ پورا جملہ مرفوع ہے کیونکہ یہ انہ کی خبر ہے بھئی اور انہ کی خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے اور اللذی تفرون منہو یہ تفرون منہو پورا جملہ فعلیہ تھا اس کا محل اعراب کیا ہے یہ جو سلہ ہے اللذی کا اللذی کا جو سلہ ہے تفرون منہو اس تفرون کا اعراب بتائیے یہ سلہ ہے اور میں نے بتایا ہے لا محل لہو من العراب سلہ کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ترجمہ کیا ہے قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان الموت اللذی تفرون منہو یقیناً وہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو فئنہو ملاقیکم یقیناً وہ تم سے ملاقات کرے گی یعنی وہ موت تمہیں آ کر رہے گی اب دیکھئے یہاں پر اللذی اس میں موصول ہے توجہ ہے اور تفرون منہو اس کا سلہ فعل آیا اور یہ خود تو مبتدہ نہیں بن رہا لیکن الموت جو ہے جو اس کا موصوف ہے وہ مبتدہ بن رہا ہے تو جو حکم اس اس میں موصول کا تھا وہی حکم اس کے موصوف کا بھی ہے تو لہٰذا یہ والا مبتدہ بھی متضمن ہوا معنی شرط کو اور اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز آپ کہیں گے بھئی یہ تو مبتدہ نہیں ہے یہ تو انہ کا اسم ہے تو بھئی آپ جانتے ہیں کہ انہ کا اسم بھی مبتدہ کے درجے میں ہوتا ہے انہ کس پر داخل ہوتا ہے انہ مبتدہ اور خبر پر ہی داخل ہوتا ہے تو جو پہلے مبتدہ اور خبر تھے انہ کے داخل ہونے کے بعد اب وہ انہ کا اسم اور انہ کی خبر کہلاتے ہیں اور جیسے مبتدہ مسنہ دلے ہوتا ہے انہ کا اسم بھی کیا ہوتا ہے مسنہ دلے تو یہ بھی اسی کے حکم میں ہے تو یہ مبتدہ تو نہیں لیکن یہ مبتدہ کے حکم میں ہے کیونکہ مسنہ دلے ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ کس کی مثال ہوئی وہ اسم موصول جس کا صلح کیا ہے فیل یا ظرف آئے اس کے موصوف کبھی یہی حکم ہے تو یہ اس کی مثال ہے آگے دیکھئے وَمِثْلُ قُلُّ رَجُلِنْ يَعْتِينِ کہتے ہیں هَذَا مِثَانُ لِلِسْمِ الْمَوْصُوفِ بِفِعْلِنْ یہ مثال ہے اس اسم کی جو موصوف ہو رہا ہے فیل کے ساتھ اَوْ قُلُّ رَجُلِنْ فِي الدَّارِ دیکھو یہاں قُلُّ رَجُلِنْ دوبارہ نکالا بتلایا کہ یہ دراصل دو مثالیں ہیں اَوْ قُلُّ رَجُلِنْ فِي الدَّارِ هَذَا مِثَانُ لِلِسْمِ الْمَوْصُوفِ بِذْظَرْفِينَ یہ مثال ہے اس اسم کی جو موصوف ہو رہا ہے ظرف کے ساتھ فَلَهُ دِرْحَمُنْ آگے بھئی اچھا انہوں نے کیا بتلایا تھا پیچھے کہ یہ جو نکرہ موصوف ہو ظرف یا فیل کے ساتھ اس کا بھی یہ حکم اور جو اس کا مضاف ہے اس کا بھی یہی حکم ہے اب اس کی بھی مثال ذکر کریں گے کہتے ہیں وَأَمَّا مِثَالُ الْإِسْمِ الْمُضَافِ الْنَقِرَةِ الْمُوصُوفَةِ بِأَحَدِهِمَا اور باقی مثال اس اسم کی جو مضاف ہو اس نکرہ کی طرف جو موصوف ہو رہا ہے ان دونوں میں سے یعنی ظرف یا فیل میں سے کسی ایک کے ساتھ فَقَوْلُكَ تو وہ آپ کا یہ قول ہے کُلُّ غُلَامِ رَجُلِنْ يَعْتِينِ اَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْحَمُنْ جِ یہ مثال بھی ہم نے کر لی بھئی وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّحَتِ بِالْفِعْلِ اِذَا دَخَلَ اچھا بھئی وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ اور لَعَلَّ جو ہے وہ مانع ہیں لَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَ کیا مانع بتلانا یہ چاہتے ہیں صاحبِ کافیہ مطن مطن پر نظر ہے لَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ لَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بتلانا یہ چاہتے ہیں صاحبِ کافیہ کہ وہ مبتدہ جس کی خبر پر فاقہ لانا جائز تھا جو ابھی ہم نے پیچھے ذکر کر دیئے یہ والے جو مبتدہ ہیں اگر ان پر حروفِ مشبہ بالفعل میں سے لَيْتَ وَلَعَلَّ دَاخِل ہو جائیں تو یہ لَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَ بن جائیں گے اب فاقہ لانا جائز نہیں اب فاقہ لانا جائز نہیں بھئی پہلے فاقہ لانا جائز تھا لیکن لَيْتَ وَلَعَلَّ آئے تو اب فاقہ لانا جائز نہیں تو کہتے ہیں وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالْتِفَاقِ تو لَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالْتِفَاقِ کیوں ہے مانع وجہ یہ کہ یہ جو لیتا ہے یہ تمنی کے لیے آتا ہے تمنہ اور آپ جانتے ہیں تمنہ انشاء ہے بڑا شخص کہتا ہے کاش میں جوان ہو جاؤں دیکھو یہ تمنہ ہے بھئی اور لعلہ یہ ترجی کے لیے آتا ہے ترجی یعنی امید بھئی امید آپ کہتے ہیں لعلہ زیدن یرجعو شاید زید واپس آ جائے یا امید ہے زید واپس آ جائے تو یاد رکھو یہ آپ خبر نہیں دے رہے یہ صرف آپ اپنی امید ذکر کر رہے ہیں تو ترجی بھی کس قسم میں سے ہے یہ بھی انشاء ہے اس کے کہنے والے کو بھی سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا تو لیتا اور لعلہ یہ تمنی اور ترجی کے لیے آتے ہیں اور تمنی اور ترجی انشاء کی قسمیں ہیں توجہ ہے تو یہ اس کلام کو خبر کی قبیل سے نکال کر انشاء بنا دیں گے یہ لیتا اور لعلہ جس جملے پر داخل ہوں گے اس کو خبر کی قبیل سے نکال کر کیا بنا دیں گے انشاء بنا دیں گے جب یہ انشاء بن گئے تو کہتے ہیں ان کی جو مشابہت تھی شرط اور جزا کے ساتھ وہ ختم ہو گئی شرط اور بھئی شرط اور جزا کے ساتھ مشابہت ختم ہو گئی وجہ یہ کہ شرط اور جزا وہ اخبار کی قبیل سے ہیں شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں یعنی خبر کی قبیل سے ہیں اور لیتا اور لعلہ یہ تو کلام کو انشائی بنا دیتے ہیں توجہ ہے الَّذِي يَعْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُن یہ بھی خبر ہے یعنی اخبار کی قبیل سے ہے الَّذِي يَعْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُن یہ جملہ خبریہ ہے یہ خبر کی قبیل سے ہے اسی طرح شرط اور جزا وہ بھی کس کی قبیل سے ہیں خبر کی قبیل سے ہیں تو اس کے ساتھ مشابہت تھی لیکن اب اب اس پر لیتا اور لعلہ آیا اس نے اس کو کیا بنا دیا انشاء بنا دیا تو یہ جو جملہ ہے جس پر لیتا اور لعلہ داخل ہیں یہ تو بن گئے انشاء اور شرط اور جزا تو کس قبیل سے ہیں اخبار کی قبیل سے تو دیکھو مشابہت ختم ہو گئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں وَلَّيْتَ وَلَعَلَّ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّحَتِ بِالْفِعْلِ اور لیتا اور لعلہ حروفیں مشبہ بالفعل میں سے اِذَا دَخَلَا عَلَى الْمُبْتَدَى جب یہ داخل ہو جائیں اس مبتدہ پر اَلَّذِي يَسِحُ دُخُولُ الْفَائِ عَلَى خَبَرِهِ کہ صحیح ہے اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا تو مانعانی تو یہ لیتا اور لعلہ کیا بن جائیں گے مانع بن جائیں گے عن دخول ہی علیہی اس بات سے کہ فا داخل ہو اس پر ان کی خبر پر یہ مانع بن جائیں گے کہ وہ فا داخل ہو ان کی خبر پر لِأَنَّ سِحَتَ دُخُولِ عَلَيْهِ اِنَّمَا کَانَتْ لِمُشَابَحَتِ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ لِلشَّرْتِ وَالْجَزَائِ کہتے ہیں لِأَنَّ سِحَتَ دُخُولِهِ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ فا کا اس پر داخل ہونا صحیح تھا اِنَّمَا کَانَتْ صرف اس وجہ سے لِمُشَابَحَتِ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ کیونکہ مبتدہ اور خبر کی مشابہت تھی لِلشَّرْتِ وَالْجَزَائِ کس کے ساتھ شرط اور جزا کے ساتھ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ تُزِيلَانِ تِلْكَ الْمُشَابَحَتَ اور لَيْتَ وَلَعَلَّ وہ زائل کر دیتے ہیں اس مشابہت کو یعنی اس مشابہت کو ختم کر دیتے ہیں بھئی کیوں ختم کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا تُخْرِجَانِ الْقَلَامَ مِنَ الْخَبَرِيَّتِ إِلَى الْإِنشَائِيَّتِ اس لیے کیوں کہ یہ دونوں کلام کو خبریت سے نکال دیتے ہیں انشائیت کی طرف یعنی خبر ہونے سے نکال دیتے ہیں انشاء ہونے کی طرف توجہ ہے لِأَنَّهُمَا تُخْرِجَانِ الْقَلَامَ اس لیے کیوں کہ یہ دونوں نکال دیتے ہیں کلام کو مِنَ الْخَبَرِيَّتِ إِلَى الْإِنشَائِيَّتِ خبر ہونے سے انشاء ہونے کی طرف خبر ہونے سے انشاء ہونے کی طرف نکال دیتے ہیں وَشَرْتُوَ الْجَزَاءُ مِن قَبِيلِ الْإِخْبَارِ اور شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں اس کو اخبار پڑھنا بھئی اخبار نہ پڑھنا اخبار پڑھیں گے تو یہ خبر کی جمع ہے اور اخبار پڑھیں گے تو یہ باب افعال کا مستر ہے تو یہ شرط اور جزا کس قبیل سے ہیں اخبار کی قبیل سے ہیں اور اخبار بمانے خبر کے ہے یہ دونوں خبر کی قبیل سے ہیں توجہ ہے اصل میں تو یہ مستر ہے باب افعال کا یہ اخبار لیکن یہ اخبار بمانے خبر کے عام استعمال ہوتا ہے کتابوں کے اندر کبھی خبر کا لفظ ذکر کر دیتے ہیں کبھی اخبار کا ذکر کر دیتے ہیں تو جب اخبار ذکر کیا جاتا ہے تو اسے خبر ہی مراد لے لیتے ہیں معنی مستری وہاں مراد نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَشَرْتُوَ الْجَزَاءُ مِن قَبِيلِ الْإِخْبَارِ اور شرط اور جزا جو ہیں وہ خبر کی قبیل سے ہیں وَذَلِكَ الْمَنْعُ اِنَّمَا هُوَ بِالْإِتْفَاقِ مِنَ النُّحَاتِ اور یہ جو منع ہے یہ نحویوں کے اتفاق کے ساتھ ہے یعنی اس میں تمام نحویوں کا اتفاق ہے فَلَا يُقَالُوا لِحَاظَا یوں نہیں کہا جا سکتا لَيْتَ اَوْ لَعَلَّ الَّذِي يَأْتِينِ اَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْحَمٌ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو لَيْتَ اَوْ لَعَلَّا کو داخل کیا اور آگے فَا بھی لے آئے آپ یوں نہیں کہہ سکتے جب لَيْتَ اوْ لَعَلَّا لے آئے ہیں تو اب فَا نہیں لائیں گے بات سمجھ میں آگئے چونکہ تمام نحویوں کا اتفاق ہے اس لئے کہا آپ یوں نہیں کہہ سکتے یاد رکھو کچھ نحوی اختلاف کریں اور کچھ جواز کہیں کہ جائز نہیں اور کچھ کہیں جائز ہے تو پھر دیکھو جواز کی صورت نکل آتی ہے اگرچہ عربی زبان کے اعتبار سے فَسَاحَت کے اعتبار سے وہ کمزور ہی کلام کیوں نہ ہو لیکن کہنا جائز ہوتا ہے کیونکہ کچھ نحوی اگر ناجائز قرار دے رہے ہیں کچھ اسے منع کر رہے ہیں تو کچھ جائز بھی لیکن یہاں تمام نحویوں کا اتفاق ہے اس لئے یہاں فَا کا لانا جائز ہی نہیں لہذا آپ یوں نہیں کہہ سکتے فَلَا يُقَالُ لہذا اب آپ سے کوئی کہے اس جملے کی ترکیب کریں تو آپ کہیں گے یہ کلام عربی زبان کے اعتبار سے درست ہی نہیں ہے یہ کہنا صحیح ہی نہیں ہے لہذا اس کی ترکیب بھی جائز نہیں ایک کلام عربی زبان کے اعتبار سے جائز ہی نہ ہو تو پھر اس کی ترکیب بھی نہیں کریں گے فَإِن قِيلَ اگر یہ کہا جائے اچھا بھئی اوپر آیا شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں کس قبیل سے ہیں اخبار کی قبیل سے ہیں اس کا کیا معنی چھلے یہ آخر میں میں بیان کرتا ہوں کہ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے کیسے ہیں دیکھئے آگے فَإِن قِيلَ بَابُ كَانَ وَبَابُ عَلِمْتُ اَيْزَن مَا نِعَانِ بِلِتِفَاقِ فَمَا وَجْهُ تَخْصِيز یہ کہ اعتراض ذکر کر رہے ہیں اور اس کا جواب دیں گے اعتراض یہ کہ صاحبِ کافیہ نے یہ تو ذکر کیا کہ لَيْتَ اَلْعَلَّ مَانِعَ هَن بِلِتِفَاقِ یہ جب آ جائیں گے تو افاقہ لانا جائز نہیں تو بھئی اسی طرح کانا یعنی افعالِ ناقصہ جو ہیں وہ بھی مانع بنتے ہیں بِلِتِفَاقِ سب نحویوں کا اتفاق ہے اسی طرح عَلِمْتُ افعالِ قُلُوب جو ہیں عَلِمْتُ افعالِ قُلُوب یہ بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو اپنا مفعولِ اوور اور مفعولِ ثانی بنا لیتے ہیں تو عَلِمْتُ جب داخل ہو جائے یعنی افعالِ قُلُوب داخل ہو جائیں تو وہ بھی مانع بنیں گے اب بھی فاقہ لانا جائز نہیں تو جیسے لَيْتَ اور لَعَلَّ مَانِعَ ہیں کَانا یعنی افعالِ ناقصہ بھی مانع اور عَلِمْتُ یا یہاں سب کی تفصیل نہیں بیان کر رہے صرف حروفِ مشبہ بلفیل کی بات کر رہے اور حروفِ مشبہ بلفیل جو چھے ہیں ان میں سے صرف لَيْتَ وَلَعَلَّ کے اندر نحویوں کا اتفاق ہے کہ یہ مانع ہیں باقیوں کے اندر نحویوں کا اختلاف ہے تو صرف کس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں حروفِ مشبہ بلفیل کی اندر جس میں نحویوں کا اتفاق ہے صرف اس کو ذکر کرنا چاہتے تھے باقی افعال ناقصہ اور افعال قلوب وغیرہ کو وہ یہاں ذکر نہیں کر رہے تو کہتے ہیں فین قیلہ اگر یہ کہا جائے باب کانا و باب علمتو ایزاں مانعانی بالاتفاق کہ باب کانا اور باب علمتو وہ بھی مانع ہیں بالاتفاق فما وجہ تخصیص لیتا ولعلہ تو کیا وجہ ہے لیتا اور لعلہ کی تخصیص کی قیلہ تو کہا گیا یعنی جواب دیا گیا کہ تخصیص ہما بی بیان لاتفاق انما ہوا من بین الحروف المشبہت لا مطلقا قیلہ کے ساتھ جواب ذکر کر رہے ہیں کہ کمزور جواب ہے بھئی قیلہ کہا گیا ہے تخصیص ہما بی بیان لاتفاقی کہ ان دونوں کی جو تخصیص ہے بی بیان لاتفاقی اتفاق بیان کے ساتھ یعنی جس میں اتفاق ذکر کیا گیا اتفاق کو بیان کیا گیا اس میں ان دونوں کی تخصیص جو ہے انما ہوا من بین الحروف المشبہت لا مطلقا وہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے لا متلقن متلقن نہیں یعنی حروف مشبہ بالفعل میں جس میں نحمیوں کا اتفاق تھا اس کو بیان کرنا مقصد ہے باقی متلقن جن میں اتفاق ہے ان کو بیان کرنا مقصد نہیں توجہ ہے اتفاق اور بھی چیزوں میں ہے لیکن متلقن جن میں بھی اتفاق ہے ان کو بیان کرنا مقصد نہیں بلکہ حروف مشبہ بالفعل میں جن میں اتفاق ہے صرف ان کو بیان کرنا مقصد ہے تو کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھئے قیل تخصیصہما بی بیان الاتفاقی کہ بیان اتفاق کے اندر جو ان دونوں کی تخصیص کی گئی یعنی لیتا اور لعلکی انما ہوا من بین الحروف المشبہت لا مطلقا وہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے یعنی اس کو بیان کرنا مقصد ہے لا مطلقا نہ کہ مطلقا بھئی پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر حروف مشبہ بالفعل کی تخصیص کیوں صرف انہی کو کیوں بیان کرنا چاہتے ہیں صاحب کافیہ اوروں کو کیوں نہیں بیان کرنا چاہتے تو اس کی بھی وجہ ذکر کریں گے کہ اہمیت دینے کی وجہ سے حروف مشبہ بالفعل کا جو بیان ہے اس کو صاحب کافیہ نے اہمیت دی وہ ان کے نزدیک اہم تھا اس کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی اس لئے اس کو ذکر کر دیا اور باقیوں کو ذکر نہیں کیا تو کہتے ہیں وہ وجہ ذالک تخصیصی اور اس تخصیص کی وجہ جو ہے ال احتمام احتمام کا معنی اہمیت دینا توجہ کرنا اور اس تخصیص کی وجہ جو ہے ال احتمام وہ اہمیت دینا ہے یا توجہ کرنا ہے بھی بیان الاختلاف الواقعی فیہا اس اختلاف کو بیان کرنا جو ان حروف مشبہ بالفعل کے درمیان واقع ہے حروف مشبہ بالفعل کے اندر جو اختلاف واقع ہے اس کو اہمیت دینے کی وجہ سے صرف اس کو ذکر کیا باقی کسی کو ذکر نہیں کیا بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی اوپر بات آئی تھی شرط اور جزاء من قبیل الاخباری شرط اور جزاء اخبار کی قبیل سے ہیں بھئی کیا مانا شرط اور جزاء اخبار کی قبیل سے ہیں حالانکہ شرط اور جزا اس میں اصل کیا ہے شرط اور جزا میں جملہ شرطیہ کے اندر شرط اور جزا ہوتی ہے اصل کیا ہے جزا ہے جملہ شرطیہ کا داروں مدار جزا پر ہے جزا جملہ خبریہ بھی آسکتی ہے اور جملہ انشائیہ بھی اگر جزا جملہ خبریہ ہو انز رب تنی فانت ظالمون جزا کیا ہے جملہ اسمیہ ہے اور خبریہ ہے جملہ اسمیہ تو اس جملہ شرطیہ کو کیا کہیں گے جملہ شرطیہ خبریہ جملہ شرطیہ توجہ ہے وہی فیل لے آؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس جملہ خبریہ لانا ہے اگر آپ میری پٹائی کریں گے میں بھی آپ کی پٹائی کروں گا یہ کیا ہے یہ بھی جملہ خبریہ ہے توجہ ہے ایک تو طلبہ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ خبر کسے کہتے ہیں ان کو یہی پتہ نہیں چلتا خبر بھائی جس میں ایک بات بتلائی جائے اور بات بتلانا ماضی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے حال کے اعتبار سے بھی مستقبل کے اعتبار سے بھی مستقبل کی بات ہے وہ تو سمجھتے ہیں شاید یہ انشاء ہے یہ تو ابھی ہوئی ہی نہیں توجہ ہے خبر مثل میں آپ سے کہتا ہوں زید کل آیا تھا ماضی کی خبر دی یہ بھی خبر ہے زید ابھی آ رہا ہے یہ حال کی خبر ہے یہ بھی خبر ہے زید کل آئے گا یہ بھی کیا ہے خبر ہے توجہ ہے یہ خبر ہے یہ انشاء نہیں ہے تو خبر حال کی بھی ہو سکتی ہے ماضی کی بھی مستقبل کی بھی دیکھو کوئی کسی کو کہتا ہے زید کل آئے گا دوسرا فوراں کہتا ہے نہیں بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے دیکھو سچا اور جھوٹ تو کس میں ہوتا ہے خبر میں ہوتا ہے انشاء میں نہیں ہوتا تو جملہ خبریہ چاہے ماضی سے تعلق ہو حال سے یا مستقبل سے وہ جملہ خبریہ ہوگا اور جبکہ جملہ انشاء ہے اس میں ایک چیز کو وجود دیا جاتا ہے توجہ ہے یہ ایک چیز پہلے اس کا وجود نہیں تھا پھر اس کو وجود دیا گیا جیسے خامد نے اپنی بیوی سے کیا کہا ان دخلتی دارا فانتی تعلقن تو یہ انتی تعلقن یہ کوئی خبر نہیں دے رہا کہہ رہا اگر اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے یعنی طلاق کو وجود دے رہا ہے توجہ ہے تو جملہ شرطیہ کا دارومدار جزا پر ہے اگر جزا جملہ خبریہ ہو تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ کہلائے گا اور اگر جزا جملہ انشائیہ ہو تو یہ جملہ شرطیہ انشائیہ کہلائے گا کیونکہ شرط تو صرف قید ہے دارومدار کس پر ہے جزا پر ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ نے میرا اکرام کیا یہ ہے شرط تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے دیکھو یہ دعا ہے اور دعا کس قبیل سے ہے تو یہ جزا کیا ہوئی جملہ انشائیہ تو یہ جملہ شرطیہ ہے ان اکرام تنی فجزاک اللہ خیرہ یہ پورا جملہ شرطیہ یہ کونسا ہے خبریہ کہلائے گا یا انشائیہ انشائیہ کیونکہ دارومدار کس پر ہے جزا پر ہے اور جزا انشاء ہے تو یہ جملہ شرطیہ انشائیہ ہے تو اشکال یہ ہوتا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا کہ لیتا اور لعلہ مانع بنتے ہیں فاکے لانے سے کیوں مانع بنتے ہیں کیونکہ یہ کلام کو انشاء بنا دیتے ہیں اور شرط اور جزا تو کس قبیل سے ہیں خبر کی قبیل سے کس قبیل سے خبر کی قبیل سے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ شرط اور جزا خبر کی قبیل سے کب ہیں جملہ شرطیہ تو خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ نے ہمیں کیا کہا توجہ ہے آپ نے ہمیں کیا کہا شرط اور جزا کس قبیل سے ہیں اخبار کی قبیل سے ہیں حالانکہ ابھی ہم نے مثالیں ذکر کر دیں جملہ شرطیہ وہ تو خبریہ بھی ہو سکتا ہے وہ تو انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہے آپ کے اس کہنے کا کیا معنی تو یاد رکھو بھئی دیکھو شرط اور جزا پہلے شرط آتی ہے پھر جزا شرط مبتدہ کے درجے میں ہے اور جزا خبر کے درجے میں ہے توجہ ہے پہلے کیا آتی ہے شرط پھر کیا آتی ہے جزا شرط مبتدہ کے درجے میں ہے اور جزا خبر کے درجے میں مثلا دیکھو بھئی یہ ہے شرط اور یہ ہے جزا جو بھی شرط لے آؤ آگے جو بھی جزا لے آؤ لیکن میرا یہ کہنا صحیح ہے یہ جو شرط ہے اس کے لیے یہ ولی جزا ثابت ہے یہ جو شرط ہے اس کے لیے ان زربتنی زربتو کا یہ ولی جو شرط ہے ان زربتنی اس کے لیے یہ ولی جزا ثابت ہے زربتو کا اس شرط کے لیے یہ ولی جزا ثابت ہے دیکھو جملہ خبریہ بن گیا زیدن قائمون زید کے لیے قیام ثابت ہے یہ جملہ خبریہ ہے زیدن قائمون زید کے لیے قیام ثابت ہے زید ہے مبتدہ قائمون ہے اس کی خبر اسی طرح شرط اور جزا بھی مبتدہ اور خبر کے درجے میں ہے گویا یعنی یہ جو شرط ہے اس کے لیے یہ والی جزا ثابت ہے یعنی یہ شرط کس کے درجے میں مبتدہ کے درجے میں اور یہ جزا کس کے درجے میں خبر کے درجے میں جیسے مبتدہ کے لیے خبر ثابت ہوتی ہے اسی طرح اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے تو بھائی لہذا یہ خبر کی قبیل سے ہے اس شرط کے لیے یہ ولی جزا ثابت ہے جملہ خبریہ بن گیا یا نہیں جب بھی آپ جملہ شرطیہ ذکر کرتے ہیں مثلا میں نے کہا اِن اکرم تنی فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرَا تو میرے کہنے کا کیا مانا اس شرط کے لیے اِن اکرم تنی یہ ولی جو شرط ہے اس کے لیے یہ ولی جزا فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرَا ثابت ہے اور اس شرط کے لیے یہ جزا ثابت ہے یہ تو جملہ خبریہ ہے بھائی زیدن قائمون جملہ انشائیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے جملہ خبریہ ہے تو اس کے اندر دیکھو زیدن قائمون زیدن مبتدہ ہے اور قائمون خبر تو ہم کیا کہتے ہیں یہ جو مبتدہ ہے اس کے لیے یہ ولی خبر ثابت ہے تو شرط اور جزا میں بھی اسی طرح ہے یہ ولی جو شرط ہے ہوئی خبر کے درجے میں تو بھائی لحاظ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام